سلینڈرز اوکسیجن کے ماتیں گے یا اوکسیجن کی سپلائی کریں گے اس سے آگے شرمناک بات کیا ہوگی داڑی والے بابا موسیقی اس سے آگے کی اب داستہ مجھ سے سن سن کے تیری نجر ڈگمگا جائے گی جو بات تیرے دل میں تھی وہ پتہ نہیں جوان پر ورکے آ جائے گی مقدر کے سکندر کا یہ گانا آج مجھے انعیاس یاد آگیا دوستو نمشکار میں منوش کما شرم آئے ایک بار پھر آپ کے بیچ میں لے کر کے وہ جوتہ جو لوگ تندر کا جوتہ آپ مارنے میں سو بھاگے شاری سمجھتے ہو اس سسٹم کو جو سسٹم نے ہندوستان کے سسٹم کو کہیں لیل لیا ہے اور اس ہندوستان کے جو سسٹم کو لیلہ ہے تو ہماری بھی لیلہ ہے کہ ہم ایسی لیلہ چلائیں گے کہ اس ہندوستان کے سسٹم کو جو خوکلہ ہو چکا ہے اس کو سامنے لانے کا کام ہم کریں گے کیونکہ آگے کی داستان جو آپ کو سنانی ہیں کئی ساری آگے کی داستان آپ کو سنانی ہیں جو اب تک کی داستان آپ نے سن رکھی ہوں گی ان سے آگے کی داستان آپ کو سنانی ہیں نمشکار ہوگی سلام علیکم ہوگی سچریکال ہو گیا سب کچھ ہو گیا ہوگا دوستو لیکن اب بات کیا ہے بات ہے ایک ایسی خبر کی جو خبر میڈیا میں کہیں گم تھی کیول شوشل میڈیا کے یوٹیوب پر کہیں چل رہی تھی دا نیشن میں یہ ایک یوٹیوب پر ڈالا گیا ویڈیو جس میں یہ کہا گیا براؤر اینڈ سسٹر اور یہ بتایا گیا جو سینکت امیرات نے مطلب جو آکسیجن بھیجی اس آکسیجن پر لیول ہٹائے جا رہے تھے بے شرمی کے ساتھ اور اس کو سپلائی کیا جا رہا تھا ریلائنس کے نام سے یہ خبر آپ نے سن لی ہوگی خبر آپ کے ذہن میں بھی آگئی ہوگی کس بارے میں میں بات کر رہا ہوں کیونکہ پوری طرح سے پرائیجیت حساب کتاب تھا وہاں سے ٹینکر بھیجے گئے آکسیجن کے اور ریلائنس کے بتا کر کے بھیج دیے گئے ہندوستان کے اندر اور بڑی تعریف میڈیا میں ہوئی اس کے بارے میں لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری نچنیا میڈیا جو ہوتی ہے وہ بینہ کہتے ہیں نا پک گھنگرو باند میرا ناچی تھی ہم ناچے بین گھنگرو کے تو بس انداز بیان یہی ہے میرا اس خبر کا کہ بینہ گھنگرو باندی میڈیا ناچ رہا ہے لیکن صاحب میں ان لوگوں کو شکریہ کہنا چاہوں گا سعودیہ کنٹریز کو جنہوں نے ہندوستان کے لیے ساہتہ بھیجی اور ہندوستان کے لوگوں کی یہ ساہتہ کی اس پیریڈ میں جہاں ہندوستان کے ول موتیں گن نہیں رہا آکڑی گن رہا ہے کہ کتنی موتیں ہو گئیں لیکن جو ہندوستان کبھی عجیم الشان کہا جاتا تھا جس کے بارے میں بڑی بڑی کانیے کہی جاتی تھیں کہ وہ مانفتہ کا حمایتی ہے ستر سال میں جس نے باسودیب کٹم کم کا نعرہ دیا تھا وہ آج بھکاری بن گیا لوگ بول رہے ہیں سوشل میڈیا پر پردان منتری موتی جی میں نہیں بول رہا کانگنا نارا نارا رانا وطنے بیسے تو آپ کو ہتھیارہ تک بول دیا وہ بات الگ ہے وہ الگ ویڈیو بنا دیں گے کوئی بات نہیں گے لیکن بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ کتنی بے شرمی کے ساتھ بھارتی اندہ پارٹی کے لوگ اور رسس کے لوگ کتنی بے شرمی کے ساتھ کن چیزوں کو بدل دیتے ہو ہندو مسلم ایکتہ کے معنے بدل دیتے ہو ہندوستان کی ہندو مسلم ایکتہ کی بات چھوڑو آپ تو اسلامی کنٹریز سے ناکہ توڑنے کی بات کرتے ہو اور اسی اسلامی کنٹریز کے پیٹرول کو لے کر کے اپنے ہندوستانی لوگوں کو مہنگا پیٹرول اور ڈیجل دیتے ہو ان کسانوں کو بھی پیٹرول اور ڈیجل مہنگا دیتے ہو جو اپنا سینہ پھاڑ کر کے ان اگاتے ہیں پسینہ پھاڑ کر کے ان اگاتے ہیں جو پڑے ہوئے سندو بارڈر پر دلوی بارڈر پر وہاں سے فصل ہوگاتے ہیں کہ پورے ہندوستان کا پیٹ بھر سکے پورے ہندوستان کے لوگ بھونکے نہ رہیں لیکن پردھان منطری مودی جی آپ بتائیے ایک بھی کا جمین میں کبھی کھیتی کی آپ کے بھاردین دہ پارٹی کے نیتہ انہیں کسی نے کسی کا پیٹ بھرا سوائے ہندو کناروں کے نفرت کناروں کے شاید آپ کو کنارے کر دیا جائے گا بنگال کی ہار آپ کے موہ پر سب سے بڑا جوتا ہے لیکن میں جس جوتے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی اتنی انٹرنیشنلی بیزتی ہو رہی ہے دیکھئے بیزتی نمبر ون کہ آپ نے یو اے ای کے جو وہ آئے اس کی پول شوشل میڈیا پر کھل جاتی ہے اور بہت بری طرح سے اتارتے ہیں شوشل میڈیا پر سعودیہ کے لوگ شوشل میڈیا پر آپ کے بارے میں بڑی بڑی پولیں کھولتے ہیں اور ایسی ایسی پولیں کھولتے ہیں جس میں صورہ منیم سوامی تک ذکر چلا جاتا ہے نائنٹی نائنٹی ون کا جب چند شکر کی سرکار تھی اور جب صدام صاحب کا ایک یدھ ہوا تھا صدام صاحب کو امریکہ نے آتنگوادی کہہ کر کے اس میں کیا تھا تب امریکہ کے ہوای زہازوں کا جو پیٹرول تھا ڈیجل تھا ایدھن تھا ہندوستان کے ائرپورٹ پر بھرا گیا تھا چند شکر صاحب کی سرکار تھی یاد رکھئے تھا وہ لوگ سانتہ دے رہے ہیں لیکن موہ پہ جوتا مار رہے ہیں کچھ اس طرح سے مار رہے ہیں کہ شاید ہندوستان کو سمجھ میں آ جاتا ساتھ میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے ہم مدد بھیجیں گے اپنے ہندوستانی بھائیوں کو اور مدد بھیج رہے ہیں لیکن آر ایس ایس کے گودام اس کی بلیک مارکٹنگ کریں گے یہاں تک تو تھی بات اس براؤک کی جو ڈالا گیا دانیشن پر اب آگے کی داستہ ہم سے سنیے کیونکہ آگے کی داستہ کہنے کا حق ہم بھی رکھتے ہیں آگے کی داستہ یہ ہوتی ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے لوگوں کے یہاں بڑی ماترہ میں آکسیجن سلنڈر ملتے ہیں لیکن یہاں ایک کوشن میں اٹھانا چاہوں گا کہ جب سرکار کے پاس ساری آکسیجن آ رہی ہے تو یہ بلیک مارکٹی جو ہیں ان کے پاس آکسیجن کہاں سے آ رہی ہے اور یہ آبدہ کو اب سر میں کیسے بدل رہے ہیں ارے بھائی پردان منتری بدل سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بدل سکتے کیونکہ پردان منتری کے بارے میں بھی آج مدیو پردیش کے ایک اخوار میں چھپا کہ ان کا لیا ہوا بینٹی لیٹر فیل ہو گیا پی ایم کیئر فنڈ سے لیا گیا تھا یہ خبر آپ دیکھئے اور خبر آپ نے دیکھ لی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آبدہ میں اب سر کیسے دھونڈا پردان منتری نے بھی دھونڈا تو ان کے بھکت بھی دھونڈ رہے ہوں گے آر ایس ایس بھی دھونڈ رہا ہوگا آر ایس ایس کا کوئی بھی اقتی سیبہ کرتا ہو نظر نہیں آتا آئی و آئی سی کے علاوہ آگے کی داستہ مجھ سے سنیے گودان پکڑا جاتا ہے آکسیجن سے بھرا ہوا لوگ روتے ہوئے ٹپڑی کرتے ہیں یہ ویڈیو میں یہاں ڈالنا ہوں روتے ہوئے لوگ ٹپڑی کرتے ہیں ہمارے لوگ مر گئے پولس والے کا نام دیکھے بولتے ہیں ارے ساکھ ڈھونڈیے ڈھونڈیے لیکن آر ایس ایس کا نام وہاں سے گائب ہو جاتا ہے کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہریانہ میں جب کانگریس کا ایک بیدھائک اس گودان کو پکڑواتا ہے ابھی دو دن ہو آئے سمجھ سے آگ سیزن اور وہ آگ سیزن کی کبھی اوریاں ٹائی میں بتا رہے ہیں کہ وہ آگ سیزن قطب ہو رہا ہے ایسے کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ اورے بابارے یہ تو خجانہ سلینڈروں کا خجانہ ہے کدارہ صاحب بہت انیہائے ہو رہا چلتا کے سن کدارہ صاحب ایسے سو ٹھکانے بنا رکھے لوگوں نے لوگ مر گئے ہمارے سلینڈر کے بغیے دکھائیں تھوڑا اندر جا کے دکھائیں کتنے لے گئے جی آئیے جی جکشیرہ آپ ایک ایک سلینڈر کیلئے مارا ماری کر رہے ہیں آپ یہاں سے سلینڈر بھرواتے ہیں کتنے پیسے لیتے ہیں یہ آپ سے یہ دو زار پر لے لیتے ہیں کبھی تین ازار لے لیتے ہیں یہ سلینڈر کا پیسہ لے لیتے ہیں دیکھو اس کا مطلب ان کا سیچی گاملا چھتا ہے پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ ایک ایس بہائیس تیس چوبیس پچھے سبیس ستائیس اٹھائیس اٹھائیس انتیس پچاس پچاس ایک کیاون بات میں سب سے بات ہوئی ہے ہم موقع پہ پہ پہنچے ہیں یا سلینڈر ملے ہیں اور آج کی تاریخ میں لیمٹیڈ سلینڈر آ رہے ہیں راسن کے آ رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہاں سلینڈر پہنچے کیسے پہنچے تو بٹے کیسے کیونکہ اکسیجن تو پلانٹ پہ ہی ختم ہو رہی ہے ڈیلی ہزار دو ہزار آدمی باپس چلا جاتا ہے آج بھی صبح تین وزے تک لوگوں کے پھون آئے ہمارے پاس اور آج اکسیجن تو اتنی راسننگ ہو گئی ہے آج پھریدہ بات جلے نے ماتر چالیس سلینڈر ادھار دیئے تھے ریواری جلے کو جنتہ نے وہ بھی روک لئے حالانکہ یہ بات میں پرمیشن دکھا کے دیئے گئے ابھی میں تو چاہوں گا ان سب سے پوچھو کہ ترنٹ کے بھائی کیا بل پرچہ جو سلینڈر تم دے رہے ہو کوئی چلان بک وغیرہ ہے کہ نہیں ہے بھائی کہ جو آرہ سلینڈر کوئی چرچہ نہیں ہوتی کوئی بات نہیں ہوتی اس بات کی رات کہاں ختم ہوگی یہ برسرہ چار کہاں ختم ہو گیا یہ برسرہ چار نہیں تو اور کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا تیسرا تماشا بارتا ہے پردھان منتری موڈی کے گال پر جب نیوئرک ٹائمز میں اور بیدیشی میڈیا بار بار یہ بولتا ہے کہ پردھان منتری موڈی کی بھول کی بجا سے کرونا فیلا رانہ آئیوب انٹرویو دیتی ہے لیکن رانہ آئیوب کو تو گالیاں دینا لوگوں کا شوق ہے بقتوں کا بقتوں کا شوق یہ نہیں ہے کہ مرتے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کریں چتاؤں میں کم سے کم لکڑیاں تو دے دو چتاؤں کے شمشان میں جگہ تو دے دو وہاں بھی سرکار فیل نظر آتی ہے آکسجن کی بات چھوڑی ہے ریمڈی سیور انجیکشن کی بات چھوڑی ہے یہاں تو سرکار بے رخی سے بھری ہوئی نظر آتی ہے آدانی ہمانی بھاگ جاتے ہیں دے شوڑ کر کے اب تو دریہ لگ رہا ہے کہ فقیر صاحب کہیں جھولا دنڈا لے کے نہ نکل پڑیں لیکن یہ آگئی داستہ آپ کو کیسے لگی کیونکہ جیسا اندیشہ جتایا سعودیہ کے صاحب جن کی آئیڈی ہے ایم جیل سکیرہ صاحب نے تو وہ باقی میں ڈر لگ رہا ہے کہ ان کا اندیشہ صحیح تھا کہ سعودیہ سے آری ہیلپ کو ہندو بادی سنگٹھنوں کا بتا کر کے بھیجا جا رہا ہے اور پھر ریسے کے لوگ اس کو اسٹور کر رہے ہیں جیسا کی آروپ ہے پروب نہیں ہے بھائی پروب کیسے کریں ایڈی آئیڈی سی آئیڈی سب کس تو پردھان منتری مودی کے اندر میں تو جمانچ کون کرے گا بھائی کھیتی بھی اپنی چڑیا بھی اپنی کوئی بھی چکے لے جائے لیکن دوست ہو یہاں سوچنے والی بات ہے آکسیجن آ رہی ہے دلی میں اربند کیزری وال ڈھپلی بجا رہے ہیں اور یوں بھی بولنے کہ ہمارے یہ آکسیجن فل ہے لوگ سب جگہ مر رہے ہیں آکسیجن بلیک ہو رہی ہے ہر گھر میں آکسیجن بلیک ہو کے پہنچ چکا ہے تو یہ موقع پرست لوگ کون ہیں تو دیش سینہ کے حوالے کیوں نہیں کیا جا رہا سینہ کو بطرن کی جمعیداری کیوں نہیں دی جا رہی سپریم کورٹ نے ایک عادش دیا ہے سپریم کورٹ نے بولا ہے ہائی کورٹ نے بولا ہے کہ آپ الگ ہو جائیے سرکار کو ڈانٹ دیئے انڈین مینجمنٹ آف انسٹیٹیوٹ خود سلینڈرز آکسیجن کے ماتیں گے یا آکسیجن کی سپلائی کریں گے اسے اگر شرمناک بات کیا ہوگی داڑی والے بابا تم تو شرم سے ڈوب کے مڑ جاؤ اور کوئی کام تو ہے نہیں کیونکہ آپ کسی کام کی ہو نہیں پرچار کے لائق ہو بیہار میں کر سکتے ہو بنگال میں کر سکتے ہو پردھان منتی کے طور پر لوگوں کی ہیلت تو آپ کر نہیں سکتے تو پھر کیا کریں آگے کی داستان آپ کو کیسے لگی دوستو اس پر رییکٹ جرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ میں کتنا صحیح ہوں کتنا غلط